سلام علیکم آفاق فاروقی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں ملو یقینا پاکستان ہے بہت انٹرسنگ سیچویشن ہے اور یقین کریں ہاں مہنگائی ہے اور کووٹ کے خطرات کی گھنٹیاں پھر تیزی سے بج رہی ہیں اومی کرون جی سے کہتے ہیں چودہ اسٹیٹ میں پکڑا جا چکا ہے اور لوگوں نے ماسک دوبارہ لگانے شکر دی ہیں بڑے پہمانے پر باقی وہ مسائل نہیں ہیں جن کا آپ کو میرے بہن بھائیوں کو میرے دوستوں کو میرے شزاروں کو میرے مادر وطن کے لوگوں کو درپیش ہے سب سے دوست دلچسپ بات ہے ابھی ٹرانسپینسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ایک سروے آیا ہے پاکستان کے حوالے سے جس میں بتایا گیا کہ کرپ ترین پولیس ہے پاکستان کی نائنٹی فائی پرشن لوگوں نے پاکستان کہا ہے کہ سب سے زیادہ کرپ جو ہے وہ پولیس ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ عدالتے ہیں وہ عدالتے ہیں جس کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ حماد آ دیں خود مختار ہیں خود فیصلے کرتے ہیں اور لوگ ان کی ان باتوں پر ہستے ہیں پھر ساتھ میں کہ جناب سب سے انپاپولر گورنمنٹ ہے سوٹ مہنگائی اس کے دور میں سب سے زیادہ ہوئی اور یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ناہل ہے وہ بڑی لمبی رپورٹ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی تو مجھے میں نے کل بھی اپنے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ لا قانونیت ناانصافی جو ہے وہ معاشرے تباہ کرتی ہے وہاں تاثبات پیدا ہوتے ہیں وہاں منافقتیں منافرت ہر قسم کی زبان کی مذہب کی فرقے کی نسرنگل کی رنگ کی یہ سب کچھ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں روٹی برابر تخصیم نہ ہو رہی ہو برابر تو کہیں بھی نہیں ہوتی خیر دنیا میں مگر یہاں یہ ہے کہ فریج میں سب کے وہی رکھا ہوا ہے جو ہر امیر آدمی کے رکھا ہوا ہے ایوریج آدمی بھی جوز پی لیتا ہے فروٹ کھا لیتا ہے روٹی کی فکر نہیں ہے اگر نوکری نہ بھی ہو تو ریاست آ جاتی ہے اتنا دے دیتی ہے کہ آپ زندہ رہ سکے خیر تو ہم گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ موجود منظر کوئی دیکھیں یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ جو الیکٹرونک پروفیشنل پاکستانی پرین میڈیا یہ تو ٹکر ٹوکری ہو گیا نا اور اسے ریاست نے بنایا اس کا ایک شدید بڑا نقصان ہے یہ یاد رکھئے گا کہ اتنے گاسپ اتنی جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ جو حقائق کے قریب بھی نظر آتی ہیں مگر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی ہیں ویڈیو پرانے ویڈیو آ جاتے ہیں اب خاص کر مجھے سے لوگ جو اتنی دور رہتے ہیں وہ کیسے کنفرم کر سکتے ہیں تو الیکٹرونک میڈیا کو اگر یہ آزادی ہوتی کہ وہ سب کچھ دکھائے یہاں سب کچھ دکھائے جاتا ہے کسی چیز میں کوئی قصر نہیں اٹھائے رکھی جاتی کیونکہ یہاں لوگ کو یقین ہے کہ ریاستیں ایسے نہیں ٹوٹ جاتی ہیں دشمن ایسے کامیاب نہیں ہو جاتے جب تک ریاست میریٹ پر قائم کرتی رہے اور انصاف دیتی رہے جس حد تک دے سکتی ہے سو فیصد نہیں دیتی خیال رکھیے گا میں کبھی ایک لیم نہیں کرتا یہ بھی انسانی معاشرہ ہے وہی جبلتیں ہیں وہی عادتیں ہیں وہی فطرتیں ہیں مگر سچائی ہے کہ جس حد تک ممکن ہے مل جاتا ہے بہت مہنگا ہے انصاف یہاں بھی مگر ملتا ہے پولیس نائنٹی فائی پرسنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے کام کرتی ہے سوری وہ کافی پی رہا تھا جاگنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اینی وی تو وہاں ابھی دیکھیں سوشل میڈیا کے آنے سے جو وہ خبریں جو سوشل میڈیا پر چار روز پہلے آ جاتی ہیں نا وہ آپ کا پروفیشنل الیکٹرونک میڈیا وہ ویڈیوز وہ خبریں چار چار دن کے بعد چلاتا ہے کیونکہ دباؤ پڑتا ہے نا لوگوں کا منہ تو یہ ختم ہو جائے گا میڈیا وہ کہتے ہیں نا ٹاک شو تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ چار مرگے بٹھا لیے ہوتے ہیں دو مرگے بٹھا لیے ہوتے ہیں اور مخصوص مرگے ہوتے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے ہی بہترین اچھے دوست جو بڑے نامور لوگ ہیں پاکستان میں وہی کہتے ہیں سب پارٹی ہیں ایک دوسرے کی تو برحال آپ یہ دیکھیں کہ فیصلہ باد میں جس طرح خواتین کو کہتے ہیں نا کہ جناب وہ مطلب ملکہ وزیر داخلہ جب یہ کہے کہ لڑکے جوش میں آ گئے تھے ہم بھی جوانی میں ایسے ہی تھے اور اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ نے اس کی گفتی کو سنی وہ آدمی وزیر دفعہ آپ کے ملکہ ڈیفینس منسٹر وہ چیف بھی رہا ہے میں کہا اس کا دیکھیں اس کی زندگی سے کہنا چاہیے معاملات سے اس کی قربت دیکھیں اس کے معلومات دیکھیں اس کی فیلنگز اس کی سنسٹیوٹی کو چیک کریں کہ وہ کہاں جا کر کس درجے پر کھڑا ہے اور میڈیا پہ الزام لگا رہا ہے کہ جناب میڈیا یہ سب کچھ کروا رہا ہے میڈیا اس کو روک سکتا ہے میڈیا کا کام یہ ہے میڈیا تو صرف آپ کو آئی نہ دکھانی کے لیے ہے کہ جو آپ ہے وہ نظر آئے گا وہ تو وہ بھی نہیں کر پا رہا بچارہ اس کے اپنے کام بھی بہت ہے ماشاء اللہ سے پھر تو وہ ملک کا وزیر دفعہ ڈیفینس منسٹر کہتا ہے کہ لڑکے جوش میں آگے تھے اسی کے برابر کے شہر میں دو خواتین کو ننگا کر دیا گیا کپڑے اتار دیا گیا ان کی ویڈیو جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے نا ایک لمحے کمال نے وہ چور بھی تھی تو تیکل لیا ہے نا یہ خطے کا میں کیا کہوں بہت سے باتیں یقین کریں آپ لوگ برداشت نہیں کر پہنے مگر وہ سچ ہے کہ یہ کلوٹ ہے ہمارا منٹل کلوٹ میں اکثر کہتا ہوں یہ بات کہ اس کو لکڑی کی طرح جلا دیا شری لنکن کو یہاں اپنی بہنوں کو ننگا کر دیا چوری کے الزام میں وہ کہتی ہیں وہ پانی پینے آئی تھی اور ان لوگوں کے لیے نشان عبرت یہ واقع ہے جو کہتے ہیں پاکستان میں کوئی غربت نہیں ہے وہ ان کی عمریں دیکھیں ان کے حلیے دیکھیں وہ کاغر ردی چننے والی تھی لاکھوں بچے پاکستان میں کچھرے پسے چن رہے ہیں کچھرا اور اس میں سے کچھ نکال کے اپنا رست ڈھونتے ہیں کہ کچھ بیچ کے انہیں کچھ مل جائے تو وہ ردی چننے والی کاغر چننے والی پانی پینے گئی تھی ایک لمحے کمال نے جھوٹ ہوگا یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ چوری کر رہی ہوں گی لیکن آپ وہ ذہنی حالت دیکھیں درندگی حیوان کی بروٹیلٹی میں کہتا ہوں تاریخ نے شاید ہی دیکھی ہو پہلے بھی ہوگی یقیناً لیکن چھپ جاتا تھا دفن تھا کہ مٹی کے بدبو کے دھیر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی اور بدبو باہر میں نکل رہی تھی سوشل میڈیا نے سب کچھ ننگا کر کے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ ہمارے خطے میں خانے کعبہ بھی نکل آیا ہے ہمارے سب کچھ موجود ہے ایک ایک چیز جو جو گھٹی اپن ہو سکتا ہے نا ہم سب ایک جیسے ہی ہیں مطلب میں کیا کہوں ہوں اس پر کہ وہ ویڈیو دیکھ کے شرم آتی پھر پتہ چلا کہ سرگودہ میں ایک خاتون پر بتا خوروں نے اسے جلا ڈالا پھر پتہ چلا کوئٹہ میں ایک قتل کی ملزمہ کو تفتیش کے دوران ایک خاتون سب اسپیکٹر نے ہی ننگا کر کے ڈانس کروایا یہ ایک دن کے واقعات تھے اور کراچی میں ایک نوجوان سولہ سال کے خوبصورت معصوم بچے کو اس لیے مار دیا گیا کہ شبہ تھا کہ وہ ڈاکو ہے اور وہ اس لیے بھاگ رہے تھے کہ انہیں شبہ تھا یہ پولیس والے نہیں ہیں یہ ڈاکو ہے آپ اس معاشرے کا تضادات دیکھیں اور خوف دیکھیں بد اعتمادی دیکھیں یہ معاملات کہا تک پہنچ گئے ہیں کہ پھیری کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پولیس والے ہیں اور پولیس والے کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ کوئی عام شریف بچے ہیں تو اس کے پاس نئی موٹر سائیکل تھی اور قرنگی یا قرنگی کا علاقہ اس علاقے میں نئی موٹر سائیکل کیسے آ سکتی ہے تو یقینا چوری کی ہوگی دھن دو سیدھے سیدھے فائر کی ہے مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں تو معاملہ کھل گیا عام کراچی کا شہری اس کی تو کوئی عوقات ہی نہیں ہے میں ابھی لطیف پلیجو کا ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں بڑے سٹائل سے اردو سپیکنگ پنجابیوں سب کے دل بھی ہاتھ میں لے رہے تھے اور گندہ بھی کر رہا تھا وہ آدمی ایم کیم کہا تو خوب تماشا لگایا اس نے کچھ کسی حد تک ضرورت بھی کیا کہ اس ایم کیم نے کیا دیا کراچی والوں کو جو دیا سب کو پتا ہے میرے یاد دوست ہیں ناراض ہوں گے مگر ناراض اس بات پہ تھا کہ ایم کیم نے یہ کہا ہے کہ کوئی ہندی پولیس افسر آیا ہوگا یا کوئی کسی اور محکم ایک افسر جس پہ کہا ہو گیا کہ تم کراچی کیسے آئے کوئی بیان دیا ہوگا اس پہ کہا تھا کہ یہ یہ مہمان لوگ مطلب اردو بولنے والے مہمان ہیں ابھی تک مجھ جیسے عمروں کے لوگ جو وہاں پیدا ہوئے ہیں مگر ہم مہمان کہلاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ مہمان لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کیسے آئے بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی جرمن سے یہ پوچھا جائے کہ تم بانز میں کیوں آئے اور کسی امریکن سے یہ پوچھا جائے کہ وہ ہیوسٹن میں کیوں آیا پھر اس نے جو الزامات لگانے شوق کی ہیں میں کہا وہ یہ نہیں بتاتا کہ ایک سو چھے تھانوں میں ایک سو پانچ غیر کراچی کے لوگ ہیں مطلب یہ تو اب سب مانتے ہیں نا پورا پاکستان مانتا ہے نا کردو سپیکنگ کو تو نکال ہی دیا ہے سسٹم سے سی ایس پی میں مجھے دو ہزار نو دس میں گیارہ میں شاید نامل پاکستان کے صحافی ہیں رزار خان جو انہوں نے تنگا کے صحافہ چھوڑ دی ہے پڑھاتے ہیں انتہائی تھا کہ دو ہزار سات آٹھ سے سی ایس پی کے امتحان میں کوئی کراچی کے لڑکا نہیں آیا کیونکہ اب قابلیت پیدا ہے نا کرکٹ میں اب قابلیت رہی ہے زندگی کے کسی میدان میں اب اردو بولنے والوں کی کوئی قابلیت نہیں ہے جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اس کی ترقی خوشحالی میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا کہ منیجمنٹ چلانی ہی ان کو آتی تھی مگر انہیں جیسی اتارا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں اردوی سپیکنگ کو کہہ دیں گے کہ جناب متاثب ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا جب میریٹ ٹوٹ جائے جب قانون ختم ہو جائے جب انصاف کہیں دور دور تک پتا نہ ہو تو سوسائیٹی ایسے ہی ہوتی ہے غور سے دیکھیں سعید غنی ابھی کھڑے ہوئے تھے بلدیہ بل کے حوالے سے اہم کے اہم کو کراچی والوں کو لطار رہے تھے کراچی پہ اپنا حق جمع رہے تھے یہ جماعت کتنی بار آ چکی ہے اب مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں تیسری بار تو یہ سندھ میں اب موجود ہیں اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں نا تین بار دو بار بیندید بھٹو کے دور میں زرفقار علی بھٹو کے دور میں چھ سات بار ہو چکے نا تقریباً کراچی سے ہٹ کے ہیدراباد میں یا لڑکانہ میں یا سکھر میں کوئی ایک عمارت نہیں منا سکے یہ آج تک اور آخر میں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ آخر میں ہسیں بھی مسکرائیں بھی اس حکومت کی کارتقدگی بھی دیکھیں اچھا اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وفاق بچانا مشکل ہو گیا نا اور پھر اٹھارمی ترمیم اور سندھ کے بغیر ہی ممکن نہیں ہے اسی بنیاد پر پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہی ہے لاہور میں جو اتحاد کروایا گیا لبیک کے ساتھ قادری کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ایک منظم سادش تھی کیونکہ ووٹ چاہیے اس کو نوازشیف کو تو منا لیں گے لا شبازشیف موجود ہے اٹھارمی ترمیم کہیں نہ کہیں تو ختم ہو نہیں ہے مننا تو وفاق بینکرپٹ ہو جائے گا جو پہلے ہی بینکرپٹ ہے تنخواہیں بھی نہیں ملتی اب تو یہ قرصے طویل ہے اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہے طرح چیزوں کو ووٹ سے دیکھیں کہ کس تیزی سے بکھر رہے ہیں مگر ریاست یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان کو ہٹایا اور نوازشیف کو لانا پڑا تو کیسے کریں یہ ممکن ہے کہ ایک ہڈی نگلی نہیں جاری اور دوسری اگلی نہیں جاری ریاست نگل جائے کوئی بات نہیں انتخابات سے تو میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ مسئلہ تو حل ہوتا نہیں نظر آتا اس ملک کا مسئلہ ایک ہی شرط پر حل ہوگا وہ ہے میریٹ کی بحالی وہ ہے انصاف کی بحالی وہ ہے قانون کی بالدستی یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ آپ اس کے بغیر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کر کے اپنے فائدے لیتے رہے وہ آج جاوید غمدی صاحب کا ویڈیو سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے میں نے تو شہزیب کے پروگرام میں سنا یہ سری لنکن کے حوالے سے جو ان کا ویڈیو آیا ہے کمال بات کی کہ دستور شکن بندوقوں نے اس جن کو بوتل سے باہر نکالا اور اس کے خلاف جو جج بولے جنہوں نے فیصلے دیئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ کسی فرقے میں کسی مسئلک میں یہ قتل جائر نہیں ہے توہین رسالت کے قانون پہ آج جو کچھ انہوں نے کہا میں وہ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو اور جس سرحہ سے انہوں نے بیان کیا ہے میری غلطی سے غلط فہمی پیدا ہو میں چاہتا ہوں خدا کے لیے انہیں سنیے پلیز انہیں سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے بھی تھوڑا سا آج اس پہ پڑھا ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں نوے فیصد جو مسلمان ہیں وہ فقہ انفیہ سے تعلق رکھ سکے انکلوڈنگ بائی سالف مگر اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں گے اب ایک بہت بڑی اکثریت اہل حدیث اور وہابیوں کے قریب بھی جا چکی ہے بہت سے معاملات میں مگر چلے مال لیتے ہیں کہ جی نوے نہیں ہوں گے ستر سیت ہیں نا ستر فیصد ہوں گے تمام علماء حنفیہ کا اجمع ہے اس بات پر کہ اگر توہین رسالت کا ملزم مسلمان ہے اگر وہ عدالت میں اول تو اسے کوئی دنیا کا انسان اپنے طور پر سزا دے ہی نہیں سکتا کہ یہ صرف ریاست کا حق ہے انصاف کے کٹیرے میں لائے جائے گا اور انصاف کے کٹیرے میں بھی جب تک وہ خود اپنے مو سے تسلیم نہیں کرے گا آپ اسے سزا نہیں دے سکتے اور اگر وہ تسلیم کر کے معافی مانگ لے تب بھی وہ قابل معافی ہے اسے ریاست کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا اور اس میں دلچہیز بات یہ ہے کہ جو حکمران ہے مسرد اعلیٰ پہ بیٹھا ہے اس پہ ہی شرط لاغنی ہوتی ہے اگر اس سے توہین ہو جائے زمین جو کفار ہیں یا جو غیر مسلم ہیں جنہیں ہم کفار کہتے ہیں اس پہ بھی سزا کی جو شرائط ہیں اور وہ بھی معافی مانگ لیتا ہے تو اس پر یہ سزا لاغنی ہوتی اور جو لوگ اس کو اپنے طور پر سزا تیہ کرتے ہیں اور دیتے ہیں وہ فساد میں آتی ہے اور ان کی سزا بھی وہی ہے جو توہین رسالت کی آپ نے اپنے طور پر تحقی ہوئی ہے اور جو دیگر فقر ہیں وہ بھی عالموں سے تقریباً یہی کہتے ہیں ہنفیوں نے کہا تو کھلا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب تک ملزم اپنے موز ادارت میں تسلیم نہیں کہا دو اور جو گلدام لگانے والے ہیں وہ دو گواہ چاہیے جو متقی ہو پریزگار ہو اور علاقے کے لوگ ان کی گواہی دیں ان کے کردار کی جیسے زنا کے کیس میں چار گواہییں ہیں یہاں دو ہیں وہاں چار گواہییں ہیں اور اس کی سزا دینے سے پہلے قاضی اگر چار گواہ مل بھی جائیں بل تو ان کے سن میں ملتی ہی نہیں ہے تو دیکھیں جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے آج سیچویشن یہ ہے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جی سیالکورٹ کے واقعے پر پوری قوم ایک ہو گئی ایسا نہیں ہے جیلوں میں جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو برکے پہن پہن کے بھاگ رہے تھے وہ مرد کے بچے ہوتے نا انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے توہین رسالت کے لیے اپنے جانبازی کا ثبوت دیا برکے پہن کے نہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں برکے پہن کے بھاگتے ہوئے پکڑے گئے ہیں جیسے مل لازمسجد والا پکڑا گیا تھا انہیں لوگوں نے کھانے تاجروں نے کھانے پہنچانے شو کر دیئے ہیں اور میں نے آپ کو کل کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ کابینہ میں گفتگو ہوئی ہے کہ جی عدالت میں مقدمہ سیکورٹی خرچات کی وجہ سے ان ممکن ہے کہ نہ سما تو اس کی تو جیل میں کرنا پڑے اس کا کیا مطلب ہے کہ لبیک کہیں متحد ہو رہی ہے اب تاجر کھانا پہنچا رہے ہیں انہوں نے پہلے بھی ممتاز قادری کو کھانا پہنچا تھا چاہیے ذہن میں رکھیں کہ یہ جہاں باز ممتاز قادری جو جنہیں آپ لوگ ایک بہت بڑی تازہ سمجھتی ہے نا اور وہ الحمدین جیسے غازی کہا جاتا ہے یہ سب عدالت میں مکر گئے تھے یہ عدالت میں مکر گئے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے اور اس بار بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھاگ رہے ہیں برکے پہن پہن کے تینوں بار یہ سب کچھ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے نام پر جماعت تیار ہو گئی ان کے نام پر قتل عام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی آپ مضمت یوں کر رہے ہیں ہم یوں کر رہے ہیں سم مل کر یہ مولوی بھی ریاست بھی کہ وہ غیر ملکی تھا آپ کے ہیں جب جوڑا جلایا گیا تھا کرسین جوڑا غریب ترین اس پہ کیا شور اٹھا تھا کتنے لوگوں نے مضمت کی تھی کتنا یہ میڈیا جو آج چلا رہا ہے بولا تھا یا وہ حافظ مارا تھا تو کتنے لوگ بولے تھے جب تھانہ بھی جلا دیا گیا تھا کتنے مشال سے لے کر ایک کوئی ایک واقعہ تھوڑی ہے خدا کے واسطے غور کریں دیکھیں جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے بچ یاد رکھئے گا کراچی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں یا پنجاب والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نفرتوں کے بیج بوئی جا رہے ہیں مسلسل بوئی جا رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے اقتدار کے لیے اپنے تسلسل کے لیے جہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس جس شعبے میں ہو رہا ہے یہ صرف آپ کو باٹھ کے رکھنے کے لیے تک کیونکہ آپ متحد ہو گئے تو یہ سب ناانصافی یہ ساری قانون لا قانونیت یہ میرٹ کا جو دھجیاں بکھی لی گئیں سب ختم ہو جائے گا کیونکہ زیدین میں رکھیں کہ دنیا میں دو ہی رنگ ہیں دو ہی فرقے ہیں دو ہی مذہب ہیں اور دو ہی زبانے ہیں ایک امیری ایک غریبی کملور سب ایک طرف ہیں اور غریب جو بہت امیر جو بہت کم ہے بہت قلیل تعداد بے ہیں وہ متحد اور وہ آپ پر حکمانی کرتے ہیں آپ کو لڑاتے ہیں یقین کریں ابھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میرے موں میں کھا کے ریاست کا کچھ ہو جائے جو آپ کے درمیان تفرقہ ڈالنے والے ہیں وہ سب بھاگ جائیں گے ان سب کے بچے باہر ہیں ذہن میں رکھیے گا ویڈیو لمبا ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پیپرس پارٹی کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھے ہیں کہ ایک صاحب ہیں ڈاکٹر سومرو جنہیں سندھ حکومت میں اکیس میں گریٹ کے عوضے کے اوپر اکیس میں گریٹ کے عوضے کے برابر سیویل سرویس میں عوضہ دیا گیا ہے نیشنل ڈیزیز کنٹرول کے حوالے سے ڈائریکٹر بنایا گیا ہے یا سربراہ بنایا گیا ہے ان کی ایک تقریر سنیں اور اندازہ لگائیے کہ معاشرے کے حالات کہا تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ریاست اب کہاں کھڑی ہے سربراہ بنایا ہے چکے ہیں سبحاندہ سبا پہلے کے لئے چکے ہیں کرکے ہیں کرکے ہیں یہ ہمجانگلہ مجھے سوکر ہے زلیل تقریب لوگ کو مجھے سیدھتے ہیں تو سکراقyorum جلو آپ کو مجھے سکراقوں میں ہمجھیں ہم سکراقوں میں اسی مجھے سکراقوں میں 나یتا ہے میرے سکراقوں میں ایک یا تکیازہ جستا ہے ویسے کے ساتھ رہے ہیں ویسے طرح کھئی اس اس پر بار سے ممالا جب الزیل لئے آمد ہوں گووووہ آجا ہی معلوم کیا ہی ؟ Escape czyli یونٹی عمد اندخل ہوا مستقی تو لار میں یہ کیا استرابدی کیوں کہ آجابت سب آنگ PHILPانس م descосьبی کہ مجام به پیچپ آگلی چاہاں just cut- Abu گ disgusting اسٹین آیا اے اسٹین آیا اے آو لا آتا تھا چند اسٹین آیا ایسے نانسیس اور مرمشت کی مریمانی جو آیا ہونے آمریکا لندن آسٹریلیا دبائی باتریوم میں مہس پیچھ کیا تو مکہ تہیے لگے تو لیکن یہاں چ評DE کیجئے ہیں کیوں؟ کیا؟ کاندیارو 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 موگا پریوں گراما موگا پریوں نا گرام پریوں لارا لیچو لیا دا کر بور کی جارا لیا چوک پیپا لالتا موچی اس پیش اندین